کل شام میں رکشہ پورا مندر میں جو واقعہ ہوا تھا ہم صحیح شہر کی پورا منفضہ کو متاثر ہونے ذہنہ نہیں ہمارا مقصد جماعت کی پالیسی یہی ہے کہ پورا مندر طریقے سے ہم اپنے کنگا جمنی تہذیب کو برخرار رکھنا ہیں اور اسی سلسلے کی ایک کڑی کل جو بچہ مندر میں جو حرکت کرا تھا اس بچے کو پولیس کے حوالے کروایا گیا اور پولیس کے حوالے کرنے کے بعد بچے کی والدہ نے اس کے بیماری کے تعلق سے پولیس کے حدیداروں کو بتایا اور تمام دس سا ویزات پیش کرے کہ تین سال سے وہ منٹل ہاسپٹل ایرہ گڑے کا پیشنٹ ہے اور وہ ذہنی طور پر صحیح نہیں ہے وہ اس کو گرفتار کرنے کے بعد یہاں پر مجمع بہت جیازہ جمع ہو گیا تھا جو مخامی لوگ تھے ہمارے ہندو بھائی ان کے بیچ میں میں نے ٹھہر کر کہا کہ ہم اس واقعے کی مذہبت کرتے ہیں جماعت کی جانب سے جماعت ہر مذہب کا احترام کرنا سکاتی ہے اور جماعت چاہتی ہے کہ تمام مذہب مل کر اپنے شہر کی ترقی کے لیے منزل کر رہیں تب ہی ترقی ہوتی ہے اسی مقصد کے پہت ہمارے ہندو بھائی جو مخامی تھے اور مخامی ذمہ دار سے ان کے سامنے میں نے کہا کہ ایک میری جو ذمہ داری ہے اس کو میں نے پورا کیا اب پولیس کی ذمہ داری ہے کہ اس بچہ اگر ذہنی طور پر معذور ہے تو اس کے لیے کیا اگزام کرنا ہے یا پھر اگر وہ شرپسندی کی نیا سے کرا ہے تو بھی خانون کارن کرے آپ اور ہم جو امن کو متاثر نہیں کریں گے میل جھل کر رہیں گے اس کے بعد جو مخامی لوگ تھے وہ اس بات کو تسلیم کر کے تقریبا رات میں تین بجے اپنی جگہ سے ہٹ گئے لیکن اس صبح سے شو بیدے بازی اور شرپسندی جو بی جے پی جس کو نہ اپنے مذہب سے محبت ہے نا اپنے صرف اس کی صوق اس ملک میں کس طریقے سے فرخہ پرستی کا ماحول کو بھارا جائے صبح سے جو سو شو بیدے بازی شروع ہو گئی جو یہاں کی پارلیمانی حلقے کی ڈیفیٹیٹ کینڈیڈیٹ آ کر یہاں دھرنا اور اس کے بعد ایک ایک ٹولی یعنی لال دروازے سے بیگم بزار سے سلطان شاہی سے کرما گڑے سے چمپا پیٹ سے مختلف علاقوں کے گروپ اور وہ ان کے لیڈران جس میں آکے یہاں پر جسو امن کو متاثر کرنے کی کوشش کرے لیکن مخامی عوام نے بہت سبر آدمائی کے ساتھ ان تمام چیزوں کو نظرانداز کرتے ہوئے امن کو برخواہ رکھنے کے لیے کام کیا اور انہوں نے اس میں چند شرپسند اناسیر جو دیڑھ بجے کے وقت بی جے پی کے سابقہ ایم پی نریندر کے لڑکے جو ایک دونوں لڑکے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگم بزار کے اور جنہیں کالو پیلان مختلف جو ہے جن کے نام اس کی ایڈنٹیفیکشن کے بعد کچھ نام جو ہے جو میں نے تحریری طور پر ڈی سی پی اور صاحب کو حوالے کیا ہوں اور میں جماعت وہاں سے یہ شرپسند اناسیر پولیس کی نگرانی میں رہتے ہوئے خائد ملت علی جناب الہاج اکبر الدین اویسی صاحب کا جو وریب بچوں کے لیے نادار بچوں کے لیے جو پوف تعلیم کا انتظام کیا جگہ آ جاتا ہے فاطمہ اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے سامنے پھیر کر دھرنا بچے تعلیم حاصل کر رہے تھے دھرنا اور گربڑ کرنے کی کوشش کی گئی غلط الفاظ استعمال کیے گئے بدتمیزی کی باتیں کی ہوئی کی اور وہاں سے گربڑ کرنے کے بعد پولیس وہاں سے جو ان کو ڈھکے رہی تھی تو وہ دورتے ہوئے جو سو بیریگیٹ ہٹا کے میرے مکان کی طرف آئے اور میرے مکان کے پاس آ کر میرے گیٹ کو میرے گھر کے سامنے نامناسب نامحذب الفاظ میں گالی گفتار نعرے بازی دروازے پہ لاتے مارے دروازے پہ خسنے کی کوشش کرے لیکن پولیس یہاں سے ان کو لے کے تو گئی ہے لیکن میرا سوال یہ ہے کہ کوئی بھی ایک تحریک کہیں بھی کوئی بدنظمی ہوتی ہے تو جب کا جب گھنٹہ دو گھنٹے دیکھ کر ان کو ہٹایا جاتا ہے یا گرفتار کیا جاتا ہے اگر یہی کام ہم اگر کرتے تو ہمارے کسی واقعے میں ہوتا تو کبھی کہ گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن پورے چوبیس گھنٹے تقریباً یہ تماشا چلتے رہا اور مخامی عوام صبر کے ساتھ اس مندر کو دیکھتی رہی اور امن کی برقراری کے لیے کام کرے اگر پولیس کی اس تھوڑی سی غفلت کی وجہ سے امن متاثر ہو سکتا تھا لیکن ہم امن کو برقرار رکھنے میں کامیاب رہے اور امن کو خائم کرے منڈل سے کلیکٹڈ سے جو ہے مندر کی تعمیر کے لیے جو معاہدہ میں متعلقہ ہماروں نے چک حوالے کیا کمیٹی کے لوگوں کے اور یہ کمیٹی کا جو ذمہ دار ہے یہ جو ہے سو کوئی کوئی نہ خابل ہے نہ کوئی پنڈیت ہے نہ کچھ ہے ایک گنڈا گردی کی بنیاد پر جو سو مندر پر غازیبانہ خبضہ کر کے اس پر اپنی روٹی روزی چلاتا ہے اور وہ جو ہے سو شرپسندی میں مکمل طور پر ہمیشہ ملویس رہا ہے اور مختلف جماعتوں سے اپنی واوزت سکی کی بات کرتا ہے در خط خط وہ جو سو اپنی روٹی روزی کے لیے مندر کو استعمال کرتا ہے اور اس نے ان گنڈا ناصر کو لے کر میرے گھر کے سامنے لاکر نشاندہی کی جس کے میں نے تفصیلی طور پر ڈی سی پی صاحب اور کمیشنر صاحب کو تحریری طور پر نمائندگی کی ہے اور ڈی سی پی صاحب نے تیخن دیا ہے کہ ان تمام سرپسندوں کے خلاف سخت کاروائی کی جائے گی اور میں کمیشنر صاحب سے اور بالخصوص چیف منسٹر صاحب سے بھی میں نے خواہش کرتا ہوں کہ آنے والے دن ہمارے تہواروں کے ہے میلاد النبی ہے گنیش فسٹیول ہے مختلف تہوار ہیں تو ہماری گنگا جملی تہذیب کو برخواہ رکھنا آپ کی ذمہ داری ہے آپ اپنے ذمہ دار اہدہ داروں کو ہدایت دیں کہ ان تمام سرپسندوں کی سرگوبی کی جائے انہیں سخت سے سخت سزا دی جائے تاکہ کوئی آگے بدنظمی پیدا کرنے کی ہی مت نہ کرسے اسی طرح کے تمام اپ ڈیٹس پروگرامز اور انٹرٹیمنٹ اور دیگر تمام معلومات کے لیے ہمارے اس چینل زینٹ ناؤ ٹی وی کو یوٹیوب پر سبسکرائب کریں فیس بک نیسٹ پر فالو ہن سرور کریں یاد رکھئے زینٹ ناؤ ٹی وی یہی سچ ہے